پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت مشکل ہے دونوں طرف سے اگر وہ ساتھ بیٹھتے ہیں تو بھی تنقید ہوگی کہ آپ تو سیاسی مخالف رہے ہیں آپ نے تو شدید تنقید کیا آصف علی زداری صاحب پر آج آپ ان کے ساتھ جا کے کنٹینر شیئر کر رہے ہیں اور اگر نہیں بیٹھتے ہیں تب بھی تنقید ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ آپ تو خود کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے انسانی جانوں کا معاملہ ہے تو پھر انسانی جانوں کے معاملے پر سیاست کو نظر انداز کریں سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ دونوں طرف سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہے لیکن ہم ذر سناتے ہیں آپ کو کہ کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف ساتھ بیٹھنا نہیں چاری آصف علی زداری صاحب کے کیونکہ جتنی تنقید شاید نواز شریف صاحب پر کی ہے امران خان صاحب نے اس سے زیادہ نہیں تو کم سے کم اتنی تنقید آصف علی زداری صاحب پر کرتے آئے اور جواباً آصف علی زداری صاحب بھی سیاسی وار ایک کے بعد ایک کرتے آئے امران خان صاحب پر ذرہ سن لیجئے سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے آصف زداری کب پیٹ بھرے گا آپ کا کتنا اور پیسہ بنانا ہے ہم اس مچھر کو کہتے ہیں کہ تو جا اس کو ہم نے صرف موقع دیا ہوا ہے کہ پانچ سال میں اس کو پتا پڑے کہ حکومتیں کرنے میں اور کپتانی چلانے میں بہت فرق ہے نام صاحبوں نے ان دو مون کے ڈاکووں نے لباچلی اور زداری نے اس مون کو مقروب کیا بزایر کنوز کہتا ہے کہ چورتان شکر بلوں کے اوپر سندھ میں میں نے کبضہ کیا ہے اور ان کو کبضہ کر کے زداری کو سرسی چیمت کو کروایا نیازی کان تمہارا زریعہ ماش کیا ہے یہ آج تک نہیں بتا سکتا کہ میرا زریعہ ماش کیا ہے شوکر خانہ میں ایک ٹرسٹ ہے ایسے بہت سے ہمارے دوست ہیں جن کے اپنے ٹرسٹ کے ہاسپٹل چلتے ہیں مگر ان نے ان پہ کبھی سیاست دی اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے کبھی اپنے والد کے نام پہ بھی سیاست دی شاید اس کے والد پہ سیاست کا کوئی دھبا لگا ہوگا پرانا میں یہ ضرور دات دوں گا کہ آسل زداری میں وہ چیز نہیں ہے وہ شکل سے ہی لگتا ہے کہ ڈاکو ہے وہ چھپانے کی بھی نہیں کوشش کرتا وہ چھپانا چاہے بھی تو نہیں چھپا سکتا ویسے ویسے اس کو بھی اب کرپشن کی فکر ہوگی ہے یہ قیامت کی نشانی ہے سناوی نے تو پھر سناوی کرنا ہے نا تباہی گلانی ہے تو وہ کے پی میں تک کے پی کے میں تو تباہی لائی ہی ہے اب ان بیانات کے بعد یہ کیسے ممکن تھا کہ عمران خالد صاحب سٹیج شیئر کرتے آصف علی زداری صاحب کے ساتھ اگر کرتے تو سخت تنقید ہوتی کہ آپ نے تو کہا تھا ایک اس سکے کے دو روک ہیں اور جتنی کرپشن نواز شریف نے کی ہے اتنی ہی کرپشن آصف علی زداری نے کی ہے آصف علی زداری ایک بیماری ہے یہ تمام وہ باتیں ہیں جو عمران خان کر چکے ہیں اور اس کے جواب میں بلاول بھٹو ہو یا آصف علی زداری صاحب ہو وہ بھی جواب دیتے رہے ہیں اسی لئے شاید یہ ممکن نہیں تھا طریقہ انصاف کے لیے کہ وہ ان کے ساتھ کنٹینر شیئر کریں موسیقی